بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کے چھبیس میں پارے کی تفریر کا خلاص آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے شروع میں سورہ احکاف ہے سورہ احکاف احکاف حکف کی جمعہ ہے یہ حکف احکاف ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ قوم عاد رہا کرتی تھی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا اس کا یہاں پہ سورت میں ذکر ہے اس لیے سورت کا نام سورت الاحکاف ہے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی کاریگری کے دلائل دیئے ہیں اپنے الہوں اور معبود ہونے کے دلائل دیئے اور زمین اور آسمان کو جو بنایا اس کا مقصد بیان کی ہے کہ یہ کیوں بنایا ہے حامین تنزیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اللہ فرماتے ہیں نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ ان آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس خلا میں اللہ بالحق مدر حق کے ساتھ کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے نہ زمین بیکار میں پیدا کیا ہے نہ زمین کی کسی بھی چیز کو بیکار پیدا کیا نہ آسمانوں کو بیکار میں پیدا کیا نہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے جتنے اور سیارے اور ستارے اور پلینٹس ہیں سب کے سب انہوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان تمہارا بھی تو کے مقصد ہے نا انسان کو بیکار تو نہیں بنایا ہے ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں اور انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے آگے فرمایا کہ تم جن کو رب کو چھوڑ کر جن کو معبود اور مشکل کشاہ بناتے ہو جن کے سامنے سجدے کرتے ہو جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے کیا وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں عرونی مجھے دکھاؤ جو کچھ اگر انہوں نے بنایا ہو ماذا خلقو فی الارض انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے ہم لہم شرکن فی السماوات یا وہ شریک ہیں اسمان کو بنانے میں یا تو دکھاؤ ایک دلیل ہے دکھا کر دو اگر دکھانے والی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چیز بنائی اور پہلے ختم ہو گئی ہے کیتونی بے کتاب من قبلی حضر اس سے پہلے اگر کسی کتاب میں کوئی آثار ملتے ہو ان کی بنائی ہوئی چیز کے تو وہ لا کے دکھاؤ انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو آگے فرمائے اس سے بڑا گمرہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو بلاتا ہے جو قیامت تک ان کی دعا کا ان کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے سنتے ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں آگے ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس وقت بھی ہے اور اس وقت بھی کافروں کے ذہنوں میں یہ تھا آج بھی دنیا دار کافر دین سے دور ان کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر دنیا ہمارے پاس ہے دولت ہمارے پاس ہے عہدے ہمارے پاس ہیں وسائل اسباب اور اختیار ہمارے پاس ہیں تو اس وجہ سے پھر ذہن بھی ہمارے پاس ہے عقل بھی ہمارے پاس ہے جو فیصلہ ہم کر دیں وہی درست ہے درست فیصلے کے لیے دلیل ان کے پاس کیا ہوتی ہے کہ پیسہ زیادہ ہے دولت زیادی ہے اس لیے ہمارا فیصلہ ہی درست ہے آج بھی یہی کو سمجھا جاتے ہیں اس وقت بھی مشرقین مکہ ان کے پاس سرداریاں تھی پیسہ تھا اختیار تھا دولت تھی وہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں اسلام قبول کرنے والے غریب تھے غلام تھے فقراء اور مساکین تھے اور وہ ان کو کہتے کہ دیکھو اگر یہ حق ہوتا تو ہم نہ مانتے اگر یہ سچی بات ہوتی تو ہم نہ قبول کر لیتے وہ فلان سردار نہ مانتا فلانے نہیں مانا اور فلانے نہیں مانا ان بڑوں نے نہیں قبول کیا تو ہم بھی قبول نہیں کرتے وہی بات بتائی جا رہی ہے وَقَالَ اللَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے کفر جنہوں نے کفر کیا لِلَّذِينَ آمَنُ دعوت حق ہوتی ما سبقونہ ہی لی تم سے پہلے ہم نہ مان لیتے ہم نہ قبول کرتے ہم پیسے والے سردار چودرہت اقلِ کل ہمارے پاس جب ہم نے نہیں مانا تو تم کیوں مانتے ہو اصل ذہن کیا تھا کہ پیسہ سرداریاں چودرہت یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اقلِ کل بھی ہم ہیں جو کام ہم کریں وہ درست ہے جو کام غریب کریں وہ درست نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب بھی زمانے کو ہنر لگتا ہے ان کے غلط کام ہونا کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہے سرداریاں ان کے پاس ہیں دنیا کو کنٹرول کرنے کے مسائل اور نظام ان کے پاس ہیں تو لوگوں کو ان کی باتیں عیب بھی ہنر لگتے ہیں اور ایک اور شعر بھی ہے کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مزاک ان کی امیری نے ان کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے یہ صرف غربت کی وجہ سے ایک فن تھا ہنر تھا اس کا مزاک اڑ گیا کہ غریب ہے کرنے والا اور امیر کا عیب بھی امیری نے اس کی دولت نے چھپا دی ہے آج بھی دنیا یہی کو سمجھتے کہ جن کے پاس پیسہ ہے دولت ہے اختیار ہے وہ سمجھتے ہیں سب کچھ وہ جو کریں وہ ٹھیک ہے وَإِذْ لَمِيَةَ دُوْبِهِ فَسَيَقُّلُونَ اور جب وہ ہدایت نہیں پائے انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی تو کہنے لگے یہ تو افقن قدیم یہ تو بہت پرانا جھوٹ ہے آگے انسان کو افسیت کی کہ یہ تیسری چوتھی مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے یہاں پہ قرآن کریم میں پہلے سورة النساء میں تھی اور پھر سورة بنی سرائل میں آئی اور اسی طرح سورة انقبوت میں بھی تھی سورة لقمان میں بھی تھی اللہ حقا فرماتے ہم نے انسان کو یہ وسیعت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے سورة لقمان میں بھی اسی طرح تھی وہاں پہ آگے تھا حملت امو وحن اس کی ماں اس کو کمزوری پر کمزوری پر اس کو جو ہے پیٹ میں رکھتی ہے یہاں بھی کمزوری پر تکلیف پر اس کو اٹھاتی رہتی ہے حمل تکلیف پر اٹھاتی ہے دیکھیں ماں کا جذبہ دیکھیں ماں کی جو ہے ممتہ دیکھیں آپ ایک چیز اٹھائیں نا ہاتھ میں ایسے اٹھا کے رکھیں آپ نے اس ہاتھ کی پوزیشن نہیں بدلنی ہے ایسے اٹھا کے ہی رکھنا ہے کتنی دیر تک اٹھا لیں گے تکلیف ہے نا ایک چیز اٹھائیے آپ نے کیسے کتنی دیر تک اٹھا لیں گے ایک ماں اپنے پیٹ میں نو ماہ تک اٹھاتی ہے اپنے بچے کو ہم بھی تھے اپنی ماں کے پیٹ میں اس کا حق ساری زندگی اس کی خدمت کرتے رہیں تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے آپ اندازہ کرنے کوئی چیز ہاتھ میں اٹھا کر رکھیں اور ایسے پوزیشن نہ بدلیں ماں کے دو ادھر ہی ہوتا ہے نا پیٹ میں نو ماہ تک وہیں ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے بچہ اللہ فرماتا ہے تکلیف پر اس کا اٹھانا بھی تکلیف پر ہوتا ہے وہ ساری تکلیف الگ اور پھر اس کو جب جنہ ہوتا ہے پیدا کرنا ہوتا ہے وہ تکلیف وہ ساری تکلیف سے بھی زیادہ ہوتی ہے وضعت ہو کرہ اس کو جب جنم دیتی ہے تو وہ بھی مشکت اور تکلیف والا مرحلہ ہوتا ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں وحملوہ وفصالوہ سلسون اشارہ اس کو اٹھانا اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانے کے جو مدت ہے وہ تیس مہینے ہیں حتی ازا بلغ اشدہ جب یہ بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے بچہ بڑا ہو جاتا ہے یہاں اشدہ سے مراد چالیس سال کے عمر ہے اس وقت خصوصاً یہ دعا پڑھنی چاہیے میرے وہ بھائی ماں بہنیں جن کی عمر چالیس سال ہے چالیس سال سے زیادہ ہو چکی ہے اس دعا کو یاد کرنے یہ دعا پڑھنے رب بے اوزینی اللہ مجھے تو توفیق دے اللہ مجھے توفیق دے ایسے کام کرنے کی جس سے تو راضی ہو جائے وصلح لی فی ذریتی اور اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر چالیس سال کا ہو گیا تو اولاد بھی ہوگی اب اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے ان کو بھی نمازی بنا دے ان کو بھی نیک بنا دے شکر گزار بنا دے ان کو بھی اپنی عبادت کی توفیق دے دے وصلح لی فی ذریت انی تبتو علیکہ اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں وانی من المسلمین اور اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں میں فرما پردار ہو اس دعا کو یاد کر لیں اور پڑھتے رہا کریں آگے وہ واقعہ بیان کی ہے احقاف والوں کا فرمہ وذکر اخا عاد یاد کرو عاد کے بھائی کو از انظر قومہ جب درائے گیا ان کی قوم کو بل احقاف احقاف میں یہ یمن کے اندر علاقہ ہے جہاں پر آج بھی وہ جگہ موجود ہے تو بالکل خالی وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ایمپیٹی ایریا ہے کہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے آج تک وہاں اللہ نے ایسا عذاب بھیجا اور ایسی وہ جگہ حیبتناک ہے کہ کسی نے وہاں اب آباد ہونے کی جرت نہیں کی ان کے بعد وہاں ایسے ہوائیں جو ہے سائن سائن کرتی رہتی ہیں اور تیز اور تند ہوائیں چلتی ہیں اور ان کے مکان بھی موجود ہیں وہاں پہ وہاں پہ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور مقامات کو کہ اللہ نے کس طرح ان کو سفاستی سے مٹا دی تو کہتے تھے منا شدو منہ قوا کہ ہم سے زیادی طاقت والا کون ہو سکتا ہے ان کو ڈرائے گیا اور کہا گیا اللہ تعبدو اللہ صرف اللہ کی عبادت کرو انہی خاف آریکم مزا بھیومن علی وہ کہنے گے اجیتنا لتعفقنا انہالیہتنا فاتنا بما تعیدنا تو آیا ہے ہمارے پاس کوئی دلیل لا اگر تو سچا ہے تو آدھ کہنے لگے بودھ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو انم العلم انداللہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے نہ تو تمہیں اس رب کے پیغامات پہنچانے آیا ہوں انہیں نہیں مانا تو اللہ فرماتے فلمہ راؤ پھر ان پر نا کہت سالی آئی کئی دن تک بارش نہیں برسی گرمی تھی شدت تھی پیاسے تھے زمینے بھی خوشک ہو چکی تھی پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بدلی آ رہی ہے فلمہ راؤ جب انہوں نے دیکھا عارضا مستقبلہ ایک بدلی کو دیکھا کہ وہ آ رہی ہے ان کی بادی کی طرف آ رہی ہے قالو ہازا عارض ممترنا انہوں نے کہا کہ یہ بدلی ہے ممترنا بارش برسائے گی ہمارے اوپر بل ہوا مستاجلتم بھی ریحن فیہ عذابن علیم وہ جس کی طرف جلدی کر رہے تھے وہ ایسی ہوا تھی جس کے اندر عذاب تھا اس ہوا کے اندر کچھ ہوایں خوشخبری لے کے آتی ہیں کچھ ہوایں تباہی لے کے آتی ہیں کچھ ہوایں جڑوں سے اکار کر پھینکنے کے لیے آتی ہیں قوموں کو وہ ہوا تھی جس کے اندر ان بادلوں سے بعض روایات میں آتا ہے ان بادلوں سے پتھر برسے بعض میں آتا ہے ان بادلوں سے آگ برسائی گئی ان پر ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بادل بنتے ہوائیں چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سکون ہو جاتے آپ کو اتمنان نہ آتا آپ کبھی نماز پڑھتے کبھی گھر میں آتے یا بھی آپ مسجد میں جاتے امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھتی آپ کی بے چینی کی سبب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آئیشہ پہلے قوم ان پر بھی بادل آئے تھے انہوں نے سمجھا کہ ہمارے اوپر بارش برسے گی آریزم ممتیرنا انہوں نے کہا کہ بادل ہے بارش برسائے گا لیکن کیا ہوا اسی بادل میں سے ان کے لئے عذاب تھا اور اس قوم کو حلاق کر دیا گیا تو دم میرک اللہ شایی تباہ کر دیا ہر چیز کو اس کے رب کی حکم کے ساتھ پس وحولا یورا پس صبح کی انہوں نے نئی نظر آتے تھے صرف ان کے مسکن ان کے گھر تو نظر آتے تھے ورنہ سب کچھ جو ہے وہ مٹ چکا تھا فَذَلِكَ نَجْزِ الْخَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اللہ فرماتے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو آگے وہ واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مکہ والوں نے قبول نہیں کیا آپ طائف میں گئے طائف والوں نے بھی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور برا سلوک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے زخمی اور لہو لہان کر دیا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے راستے میں وادی عقیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر رکے وہاں اپنے نماز پڑھی نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کیا آج وہاں وادی جن جسے کہتے ہیں مسجد جن بھی وہاں بنی ہے تو وہاں پہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے اپنی علاقے میں گئے وہ بھی آگے سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ ہے اپنے علاقے میں گئے اور اپنے دوسرے جنوں کو انہوں نے ڈرائیا اور اسلام کی دعوت دی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا مقصود تھا کہ دیکھو مکہ والے بھی نہیں مان رہے طائف والوں نے بھی آپ کی دعوت کو ٹھکرا دی نہیں مانتے تو نہ مانیں جن ہماری اور مخلوق بھی ہے اور انہی اسی دوران پھر اللہ تعالی نے آپ کو آسمانوں پہ لے جا کر میراج بھی کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دنیا میں دنیا والے آپ کی دعوت نہیں مان رہے ایک اور مخلوق بھی ہے ہماری یا یہ انسان مکہ والے نہیں مان رہے تو انقریب ایسے لوگ ہم لائیں گے جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوں گے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ لوگ دیئے وہ ذکر ہے یہاں پہ جب ہم نے پھیر آپ کی طرف جنہوں کی ایک جماعت کو یستمیون القرآن وہ قرآن سنتے تھے جب وہ حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ اور جب قرآن پڑھ لیا گیا تو اپنے قوم کی طرف گئے منظرین اور قوم کو ڈرانے والے بن گئے کہنے لگے یا قومنا انہا سمعنا اے قوم ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ وسلم کے بعد نازل کی گئی اور وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسی طرح کی کتاب ہے یہ بھی جو سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے یا قومنا اے ہماری قوم اجیب دعائی اللہ اللہ کی دعائی کی دعوت کو قبول کرلو وآمنو بی ور ایماننا ویس پر یغفر لکم من سنوبکم ور رب تمہارے گناہوں کو معاف کردے گا ویجرکم من عذاب علیم اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا ومن لا یجب دعائی اللہ اور یاد رکھو جو اس دعائی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا فَلَيْسَ بِمَعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا نہ زمین میں نہ آسمان میں اور وہ واضح گمراہی میں ہوگا اور آگے یہ کہا گیا ہے یہ دعوت دی گئی فَصْبِرْ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں آ رہی ہیں نا تکلیفوں کے براہل تھے آپ کو مارا جا رہا ہے طائف والوں نے بھی آپ کو زخمی اور لہو لہان کر دی آپ صبر کریں اور صبر دیکھیں صبر کی کتنی زیادہ تلقین کی جا رہی ہے فَصْبِرْ اور صبر کریں کما صبر اولو العزم جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر صبر کیا تھا مِنَ الرُسُلْ وَلَا تَسْتَعَجِلْ لَهُمْ آپ جلدی نہ کریں قَانْنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا جب یہ دیکھیں گے نا اس عذاب کو جس کا ان سے بادہ کیا جا رہا ہے پھر یہ سمجھیں گے لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَعْتَ مِنَ النَّهَارِ یہ کہیں گے کہ دن کی ایک گھڑی ہل دنیا میں رہے تھے بَلَاغٌ آپ کے ذنبے صرف پہنچا دینا ہے فَالْيُهُلَكِ اللَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ نہیں حالات کی جائے گی مگر فاسِق قوم کو آگے سورہ محمد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا یہاں پہ ذکر ہے اس لئے سورت کا نام سورہ محمد ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لا ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتُ اور نیک عمل کی وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدُ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدُ اور وہ ایمان لا ہے اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کی گئی وہاں الحق اور وہ کتاب سچ ہے کفرانہم سیادہم اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے قناہوں کو مٹا دیں گے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگ جو ایمان لا عظیم ترین آیت ہے اِن تَنصُرُ اللَّحَ يَنصُرْكُمْ اگر تم اللہ کے دین کے مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد لینے کا طریقہ کیا ہے اللہ کے دین کی مدد کریں دین کی مدد قرآن کی مدد ٹھیک ہے نا اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی مدد اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی مدد اللہ کے بندوں کی مدد کریں اللہ تمہاری مدد کرے گا آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی مسلمان مسلمان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے حکومتیں اختیار قوت کنٹرول سب کچھ ہونے کے باوجود ستاون ملک ہے مسلمانوں کے لیکن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی جو حالت بن چکی ہے ایسے لگتا ہے کہ سارے ستاون کے ستاون ملک بے حس ہیں یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھیں سر سب کے پاس اسلحہ موجود ہیں سب کے پاس فوجیں موجود ہیں وہ کس لیے ہیں اسلحہ وہ کس لیے ہیں فوجیں جب کر ہی کچھ نہیں رہے مسلمان پس رہے ہیں عزتیں لٹ رہی ہیں بچوں کو کٹا جا رہا ہے اور یہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی نے جو مدد کا وعدہ کیا ان تنصر اللہ جو تمہیں ہے وسائل اور اختیار اللہ نے دیئے ان وسائل کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد تم کرو پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی بدر میں تب آئی نا مدد جب مسلمان جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا عوض میں بھی مدد تب آئی احضاب میں بھی مدد تب آئی جب مسلمانوں نے اپنے وسائل استعمال کر کے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا انہوں نے آگے پھر اللہ کی مدد آئی جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں عام بندے ادنا ہم جیسے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لئے دعا کریں اور میں پہلے بھی کئی تفاہ کہہ چکا ہوں ان رمضان کے دنوں میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں لیلت القدر کی راتوں کو جاگیں رو رو کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے بھی معافی مانگیں اور اپنے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لئے دعا کریں اللہ ان کے حالات کو بہتر کر دیں اللہ ان کی پریشانیاں ان کی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائے آگے جنت کی تین عظیم ترین خوبیاں بیان کی جارہی تین اہم ترین خوبیاں جنت کی اور اس کے مقابلے میں دنیا کی وہ تین خرابیاں ہیں دنیا میں وہ تین چیزیں نہیں ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتی جنت میں وہ تینوں چیزیں ہوں گی وہ کیا ہے تین خرابیاں دنیا کی دنیا میں کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی چیز اس میں تین چیزیں نہیں ہیں تین چیزیں نہیں ہوتی نہیں ملتی ایک کوالٹی دوسرا کوانٹیٹی اور تیسرا اعبودیت دوام کوئی بھی چیز ہے آپ لیں پہلے نمبر پر آپ کو کوالٹی چیک کرنی پڑتی ہے کہ یہ اریجنل ہے یا نہیں ہے اصل ہے یا نہیں ہے خالص ہے یا نہیں ہے دودھ لینا مثلا دودھ تو دودھ میں کیا ہوتا ہے اکثر جو ہے وہ لگتا ہے پتہ نہیں دودھ میں پانی ملائے یا پانی میں دودھ ملائے اکثر ایسے ہوتا ہے بہت ہی کم ہیں بہت ہی قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کو خالص دودھ ملے کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھی فیس بک پہ ایک چھوٹا بچہ بھینس کے تھنوں سے بھون لگا کے دودھ پی رہا ہے کسی نے لکھا کہ یہ دنیا کا واحد بچہ ہے جس کو خالص دودھ مل رہا ہے لیکن وہاں بھی پتہ نہیں انجیکشن پر لگایا گیا بھینس کو انجیکشن لگا کے بھی بہت زیادہ دودھ ہو جائے ان کا جانوروں کا نکال لیا جاتا ہے وہ بھی تو خالص نہیں ہے تو دنیا میں عبس پن کیا ہے کہ کسی بھی چیز کی کوالٹی نہیں ملتی اس کا خالص ہونا اس میں شک پڑا رہا ہے کہ بہت نہیں خالص بھی ہے یا نہیں ہے دوسری خرابی کیا ہے خالص مل بھی جائے خالص مل جائے کوشش کر کے محنت کر کے آپ نے اپنے جانور رکھے ہیں یا کوئی ایسے آپ کے پاس ہے خالص لے لیں اور پھر اس کی کوانٹیٹی جو ہے اس کی مقدار وہ پوری نہیں ہوتی کم ہے خالص تو ہے لیکن کم ہے شہد لینا ہے آپ نے شہد پہلے تو خالص نہیں مل رہا خالص ملے گا اس کی مقدار کم ہوگی خوڑا ہوگا تیسرا عبس پن دنیا کا کیا ہے کہ پھر وہ کچھ کوالٹی کچھ کوانٹیٹی مل بھی جائے تو پھر ہر وقت خطرہ یہ رہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ ختم ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا دس کلو دودھ رکھیں دو دن کے بعد اس کو مو لگانے کا بھی دل نہیں کرے گا بغیر فریج کے رکھ دیں دیکھیں اس کی حالت پھر کیا ہوتی ہے پانی بھی بھر کے رکھ دیں کسی کین میں پانی بھر کے رکھیں آپ مہینے کے بعد جا کے دیکھیں مو لگانے کا دل نہیں کرے گا اس میں اس کا رنگ بھی خراب ہو جائے گا اس میں کیڑے باز دفعہ لمبا عرصہ پڑھنے کے بعد کیڑے پڑھ جاتے ہیں اس میں یہ عباسپن ہے دنیا کا اس میں دنیا میں نہ کوالٹی ملتی ہے نہ کوانٹیٹی ملتی ہے نہ عبودیت ملتی ہے یہ تینوں خطرے لگے رہتے ہیں اس دنیا میں یہ اس دنیا کا عباسپن ہے کیونکہ دنیا اللہ نے مٹنے کے لیے بنائی ہے اللہ فرماتے ہیں میری جنت میں آ جاؤنا جنت میں آ جاؤنا تینوں چیزیں وہاں پہ ہوں گی یہ تینوں چیزیں اللہ نے جنت میں رکھ دی ہیں کیا کہا مثال بیان کرو ان کے لیے جنت کی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے وہاں پہ نہریں جاری ہیں پانی کی ایسا پانی جن کا جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ یہاں تو دودھ کا تم مقدار ڈھونتے رہتے ہو کہ کم ملا ہے اتنا ملا ہے ابھی ہمیں اتنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے تم ہر وقت یہ کہتے ہو کہ اس کی مقدار جادہ ہو اللہ فرماتے ہیں نہریں ہی جاری کر دی ہیں ہمیں اس جنت میں دودھ کی اور دودھ یہاں تو فکر رہتی ہے نا تمہیں ہوگا بھی خالص اور ہوگا بھی بافر مقدار میں یہاں پر جو تیسرا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے اللہ فرماتے ہیں ایسا دودھ ہوگا کہ جس دودھ کا ذائقہ بھی کبھی خراب نہیں ہوگا یہاں تو فریج میں رکھے دو دن کے بعد وہ پینے لائک تو ہوتا ہے لیکن وہ تازہ کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ذائقہ تو نہیں ہے وہ تو ذائقہ خراب ہو گیا وہ تیسٹ تو نہیں مل رہا نا جو اریجنل جو بالکل تازہ دودھ کا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں جس طرح تازہ دودھ ہوتا ہے ہمیشہ نہریں بہیں گی اور ہمیشہ ان نہروں کا دودھ کا ذائقہ بھی اریجنل رہے گا تازہ تیسٹ بہے گا وہ کبھی اس کا ذائقہ بھی خراب نہیں ہوگا وَأَنْهَارُمْ مِنْ خَمْرِ اور شراب کی بھی نہریں لذت لشاربین جو پینے والوں کو لذیذ ہوگی لذت دے گی دنیا والی شراب تو حرام اس لیے کی ہے کہ یہ خراب کرتی ہے دماغ کو اور ہوتی بھی کسی سے پوچھیں کسی پینے والے کو کہ کیوں پیتے ہو صرف دماغ خراب کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سکون میں زیادہ کیا سکون ملتا ہے اور زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے اور ہوتا بھی ذائقہ بھی کڑوا اور بد مزا اسی لیے اس شراب کو حرام کیا گیا ہے اس شراب کا جنت کی شراب کا ذائقہ اس طرح دنیا کی شراب کی طرح اب کئی لوگ کہتے ہیں جب شراب کا ذکر ہوتا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں شراب کا ذکر ہوتے ہیں دنیا والی شراب کیوں آرام ہے پھر اللہ نے جنت میں نہیں رکھی جنت والی شراب جو ہے اللہ نے اس کی خوبی بیان کی ہے کہ اس کے پینے سے انسان کا دماغ خراب نہیں ہوگا اس کے پینے سے دماغ کے ہوش و آواز ختم نہیں ہوں گے جس طرح دنیا کی شراب میں ہوتا ہے یہ تو انسان سے خیالات ہی بھی ختم کر دیتی ہے بیوی اور بہن کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے انسان سے اور بہکی بہکی بہودہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے انسان کا دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا اس لیے آرام کی ہے شراب وہ جنت والی شراب ہوگی اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہریں چاری کر دی ہوگی اس کے لیے جو دنیا والی نہیں پیے گا خمر اللہ جو دنیا والی پیتا پیتا بھر گیا بغیر توبہ کے جنت والی نہیں ملے گی اور آگے فرمائے شہد کی بھی نہریں ہوں گی شہد کی بھی نہریں یہاں تو کوالٹی نہیں ملتی شہد کی کوالٹی مل جائے تو کوانٹیٹی نہیں ملتی مل بھی جائے پھر ہوئی خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے نہریں جاری ہیں ہمیشہ رہیں گی صاف اور شفاق والا ہم فی ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے مغفرت ام ربیم اور مغفرت کا اعلان بھی ہوگا رب کی طرف سے کمن ہوا خالی یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جنتی اور دوسرے طرف اللہ کے نافرمان اور باغی کمن ہوا خالدن فی النار وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے وَسُقُوْ مَاً حَمِيمَاً اور ان کے لئے گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا فَقَتْتَ عَمْعَاهُمْ جو ان کی انتڑیوں کو کٹ کر رکھ دے گا آگے فرمائے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس بات کا علم حاصل کرو رب نے گناہوں کی معافی مانگتے رہو آگے یہ بھی فرمایا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا اس قرآن پر غور و فکر نہیں چرتے اَمَا عَلَى خُلُوبِ اِن اَقْفَالُ وَاِن ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں قرآن پڑھنے کے لئے ہم نے قرآن کو آسان بنایا تدبر کے لئے غور و فکر کرنے کے لئے نازل کیا ہے اس قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے اور آگے سورہ فتحہ ہے سورہ فتحہ میں فتح مبین کا ذکر ہے فتح مکہ کا اصل یہ سورت نازل ہوئی تھی جب سورہ ہدیبیہ ہوئی سورہ ہدیبیہ ایسی سورہ تھی بظاہر دیکھنے میں مسلمانوں کو لگتا تھا کہ دب کر یہ سورہ کی گئی ہے یہ سورہ نیچے لگ کے کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلال میں آگے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم سچے نہیں کیا ہمارا دین حق نہیں کیا قرآن سچا نہیں کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں اس بات میں کیا شک ہے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر وہ کافر نہ حق پہ نہیں وہ جھوٹے نہیں ان کا دین غلط نہیں آپ نے فرمایا ہاں بالکل حضرت عمر نے پھر صرف اتنی بات کی اللہ کے پیغمبر پھر یہ کیسے سلہ ہے سلہ پھر یہ نہیں اتنا ہم نیچے ان کے سلہ کیوں قبول کر لے سلہ میں کیا شرائط تھی ایک یہ تھا کہ جو کافر مسلمان ہو کر مکہ کا کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے مدینہ آنا چاہتا ہے مدینہ والے ہم واپس کر دیں گے ہم تمہارا بندہ واپس دے دیں گے ہمارا بندہ اسلام چھوڑ کر تمہارے پاس آتا ہے تو تم نے واپس نہیں کرنا اور بھی اس طرح کی کئی شرائط تھی دس سال تک جنگ بندی کا معاہدہ تھا اس سال عمرہ بھی نہیں کرنا آئے ہوتے عمرہ کرنے کے لیے اس سال عمرہ نہیں کر سکتے واپس جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں قبول کی جب حضرت عمر نے یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر انی رسول اللہ آپ نے اتنا جواب دی حضرت عمر خاموش ہو گئے کیا کہ انی رسول اللہ یاد رکھو میں اللہ کا رسول ہوں کیا مطلب کہ جو میرا فیصلہ ہے وہ میرا نہیں ہے وہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اور ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ کائنات کی ایک ہی ہستی ہے کہ جن کا فیصلہ جن کا حکم ہماری اقل میں نہ آتا ہو تب بھی ہم نے ماننا ہے کیوں کیونکہ وہ رسول اللہ ہیں باقی کائنات کے ہر بندے سے ہم پوچھیں گے دلیل اس سے پوچھیں گے یہ کام یہ فتوہ یہ مسئلہ یہ حکم یہ چیز کیوں کی کیوں بتائی آپ نے کیوں بتائی جب وہ دلیل دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تب ہم جا کے خاموش ہو جائے گی کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہماری اقل میں آ جائے وہ اقل میں سمجھ آ جائے کہ کسی لیے آپ کا حکم ہے پھر بھی ماننا ہے اقل میں نہ آئے تو ہماری اقل کا غصور ہے ہم نے پھر بھی ماننا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت مسلمانوں کو تھوڑا وہ لگتا تھا لیکن اللہ فرماتے ہیں فتحنا لکا فتح مبینہ ہم نے آپ کو فتح مبین کی جو ہے خوشخبری دی ہے اور اسی کے بعد بتا جلا کہ دو سالوں کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور بھی فتوحات ہوئی اور کئی جو ہے فوج در فوج ازا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ایدخلون فی دین اللہ افواجہ اللہ کے دین میں فوج در فوج جو ہے وہ لوگ داخل ہو رہے تھے پورے کے پورے قبیلے آتے تھے اور وہ اسلام قبول کر لیتے تھے اس وقت مسلمانوں کو پتہ جلا کہ کتنا بڑا فائدہ ہوا اس میں اور یہ تفصیل کا ذکر نہیں اگر نہیں پڑی تو آپ دوبارہ پڑی ہوئی بھی ہے تو دوبارہ اس قرآن پڑھ لیں سلحہ ہدیبیہ کا جو چپٹر ہے آپ دیکھیں گے فیرست میں تو آپ کو سلحہ ہدیبیہ ملے گی اس کو مکمل پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے حالات یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں صورت میں اور تقریباً پوری صورت میں اور پھر منافقین جو تھے مسلمانوں کے ساتھ دور رہ کر وہ سمجھتے تھے کہ ہم جب لڑائی ہوتی تھی مشکل وقت میں کہتے تھے ہم وہ نہیں جاتے تھے لڑائی کے لیے جب واپس آ جاتے تھے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے بھی کچھ پول یہاں کھولے گئے ہیں جس طرح سورہ احضاب میں بھی تھا اور سورہ توبہ میں بھی گزرا ہے اور اللہ نے یہاں وہی بات ہے لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین ایک بیت رزوان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بھیجا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر افواہ پھیلائی گئے کہ سفیر کو تو شہید کر دیا گیا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھوں پر بیعت کی کہ ہم اپنے بھائی عثمان کا بدلہ لیں گے یہاں تک کہ ہماری جانے چلی جائے آپ ان کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے اللہ فرماتے ہیں یاد اللہ فوق عیدیہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آپ کا ہاتھ تھا اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا اوپر صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا اور اللہ نے یہاں پر صحابہ کرام کی صفات بھی بیان کی ہیں روحہ ما وبینہم صحابہ ایسے ہیں کہ آپس میں بڑے محبت و پیار کے ساتھ رہنے والے ہیں الفت کے ساتھ رہنے والے ہیں ایک گسرے کا درد سمجھنے والے ہیں اور اشدہ وللکفار کافروں کے خلاف مقابلہ ہو تو کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں سیماہم فی وجوہیم من اثر السجود ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں اور ان کی نشانیاں تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں ذالکہ مصرم فی التورات و مصرم فی الانجیل تذرین اخرج اچھتا یہ صحابہ کے مثال تو ایسے جس طرح ایک بندہ کھیت اگاتا ہے اور کھیت بڑا ہو جاتا ہے جوان ہوتا ہے لہ لہانے اور جو اس پر پھل پھول لگتے ہیں تو کھیت کا مالک خوش ہوتا ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ صحابہ کھیتی ہیں کتنا سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے آپ نے ان کی تربیت کی ہے ان کے مزاج بنایا آپ سارے کے سارے کیسے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے سجدے کر کر کے ان کے چہہوں پر نشان بنے ہوئے ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہیں دل میں ایمان ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنی جانِ حکیلیوں پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آ جاتے ہیں اور اگلی صورت میں دیکھیں اللہ نے اور صفات بیان کی اللہ فرماتے ہیں اولائک اللہذین امتحن اللہ قلوبہم ویتقوی یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے اللہ نے امتحان لیا ہوتا ہے جس طرح طالب علموں کو استاد پڑھاتا ہے تیار کراتا ہے تیاری کراتا ہے اور تیاری کے بعد امتحان کا مرحلہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا سمجھایا تربیت کی تعلیم دی اور پھر امتحان کس نے لیا اولائک اللہذین امتحن اللہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے امتحان لیا اور ہمارا امتحان تو ہوتا ہے نہ لکھ کر یا سنا کر بولنے والا امتحان بولتے ہوئے تو دل میں پتہ نہیں کیا ہے بولنے میں کچھ اور آ گیا اللہ نے نہ بولنے کا امتحان لیا نہ لکھ کر امتحان لیا امتحان اللہ نے دل کا لیا دل کا امتحان لیا اور امتحان کا ریزلٹ بھی اللہ نے بیان کیا یہاں پر نبی امتحان لیا اللہ فرماتے ہیں اولائک اللہذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی تقوی کا امتحان لیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے اللہ سے یہ ڈرنے والے کتنے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ہم نے ان کے دلوں کو جب امتحان لیا تو دلوں کو ایمان کی محبت سے بھرا ہوا پایا ان کے دلوں میں ایمان مزین ہے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم میں سے کئی ہوتے ہیں جو مشکت اور بوجھ سمجھ کر عبادت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہم نے دلوں کو محبت سے بھرا ہوا پایا اللہ کی محبت سے بھرا ہوا پایا اور یہ جب اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے دلوں پر گرانی گزرتا مشکل میں نہیں اللہ کی عبادت کرتے اپنی جانے قربان کرنے کے لیے جانے لٹانے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور دل ان کے خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں اللہ پر کہ ہم اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں اپنی جانے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ خوش ہو کر اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ ان کے دلوں میں کفر فسوق اور اللہ کی نافرمانی ناپسندیدہ ہے اللہ کی نافرمانی والے کام ان کو پسندی نہیں آتے ان کے دلوں میں نفرت ہے کفر کی شرک کی نفرت ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کاموں کی نفرت ہے ان کے دلوں میں اللہ کی فرما برداری والے کاموں کی ان کے دل میں محبت ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کے رسول کی محبت ہے آگے فرما ہے اللہ نے ریزلٹ دیا یہ رشد و ہدایت والے ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں یہ فائزون ہیں یہ کامیاب ہیں یہ اللہ کی جماعت ہے یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالی نے اپنے صحابہ کرم کی خوبیہ بھی بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی کہ آئیمان والوں لا تقدم بین ید اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں ہونا اللہ کے حکم کے آگے نہیں بڑھنا رسول اللہ کے حکم کے آگے نہیں جانا اور اللہ کے رسول سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا اور وہاں اس وقت تاکہ حجروں کے بھجرے کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آگر آواز لگاتے اسلام کسی کو بلانا ہو تو آواز لگاتے اللہ نے منع کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہو تو آپ نے باہر آگر آگر آواز دے کر جس طرح عام بندے کو تم بلالے تو ایسے نہیں بلانا خموش ہو کے کڑے ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ نے اپنا کام ان کو بتانا ہے بات کرنی ہے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بھی مصروفیت میں اگر آپ باہر ایسے ان کو نہ بلائیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ان اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو حجروں کے باہر آپ کو آوازیں لگاتے ہیں ان میں سے اکثر بے اکل ہیں وَلَاُنَّمْ صَبَرُوا اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکلتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور اللہ معاف کرنے پہلے والے جو گناہ ہوگئے ہیں اللہ معاف کرنے آئندہ نہیں کرنا آگے یا آئیواللہزین آمنو کہہ کرنا چار پانچ مرتبہ مسلمانوں کو کئی احکامات دیئے گئے ہیں اگر ہم ان احکامات پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ آمن کا گہوارہ بن جائے گا سکون اور اتمنان آ جائے گا پہلا حکم کیا ہے جب کوئی فاسقوں میں خبر دے تو فتہ بیانو اس خبر کی تحقیق کیا کرو آج میڈیا کا دور ہے جیسے کوئی نئی چیز ملتی ہے فوراں اس کو شیئر کر دیا جب تک آپ کو تحقیق نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خبر سچی بھی ہے کہ نہیں آپ کا حق نہیں بندہ جو اس کو پھیلائیں آگے آپ تحقیق کریں آپ اس پر یقین بھی نہ کریں کیونکہ میڈیا کا دور ہے آپ تو ویڈیوز بنانا بھی بڑی آسان ہے کسی کی ویڈیو بنانی ہے آپ نے اس کا چہرہ لگا دیں اور اس سے بلوالیں جس طرح یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنسی ترقی کر رہی ہے اس طرح جرائم بھی اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کا درست استعمال کریں تو ٹھیک ہے ورنہ جو ہے آواز جیسی آواز بنا لیتے ہیں چہرے جیسے چہرے بنا لیتے ہیں چہرہ کسی اور کا ہے اس جیسی آواز بنائی جا رہی ہے اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہے حقیقت میں وہ بندہ ہے ہی نہیں تو اس لئے تحقیق کرنی چاہیے اس وقت تحقیق کا اور زیادہ ضرورت ہے کسی کی ویڈیو دیکھ کر کسی کی ایسے باتیں سن کر کسی کی ریکارڈنگ کو دیکھ کر اس کے بارے میں جو ہے ذہن بھی نہ بنائیں فتوہ بھی نہ لگائیں اور اس پر جو ہے وہ کبھی بھی اس ایسی بات کو بغیر تحقیق کے لوگوں میں پھیلائیں بھی نہ ورنہ کیا ہوگا پتنے ہوں گے فساد ہوں گے خصوصاً میڈیا والوں کو کوئی بھی خبر نشر کرنی اس سے پہلے تحقیق کریں ایسے سنی سنائی باتیں آگے پھیلا دینا اور خصوصاً ایسی باتیں جن میں کسی پر الزام ہو گناہ کا الزام ہے ایسی ویڈیو اوپر لکھ دیتے ہیں لیک ویڈیو فلاں کی ویڈیو لیک ہوگی اور جب تحقیق کی جاتی تو ہوتا کچھ اور ہے اب اگر اسلامی حکومت ہو اسلامی نظام ہو تو ایسے لیک ویڈیو بنانے والے جب تک اس کے بارے میں مکمل ثبوت فراہم نہیں کرتے گواہ فراہم نہیں کرتے تو ان کو تو اسی کوڑے لگے نا جو کسی پر زنا کی تعمت لگا دے اور وہ ثابت نہ ہو سکے تعمت اسی کوڑے سزا ہے ان کی آگئے یہ کہا مومن آپس میں بھائی ہیں اور ایک اور صاحب اکرام کی بہت بڑی شان جس کو آج جو ہے لوگ بیان کر کے صاحب اکرام کی کے اندر نقص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں صاحب اکرام کی تاریخ میں آتا ہے صاحب اکرام کے آپس میں لڑائی ہوئی جنگ ہوئی جنگ سفین ہوئی جنگ جمل ہوئی اب تاریخی باقیات کو تاریخی روایتوں کو سامنے رکھے کسی بندے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ میڈیا پر بیٹھ کریں کسی مجلس میں بیٹھ کر صاحبہ پر تبرہ کریں کہیں کہ فلان صاحبہ صاحبی جو ہے وہ حق پر تھے فلان حق پر تھے کس نے اختیار دی ہے آپ کو کہ آپ میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہیں کہ فلان جنگ آپ جج بن جائیں صاحب اکرام کے آپس میں جنگ ہوئی آپ کو کس نے جج بنایا ہے قرآن ہمارے لئے کافی ہے کسی بھی تاریخ کے راوی ایسے راوی جو صاحب اکرام پر تنقیص بیان کریں ایسے راویوں کو دریائے راوی میں ڈال دینا چاہیے ایسے راویوں کے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کافی نہیں ہمارے لئے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اسی جنگ کے بارے میں اسی لڑائی کے بارے اللہ نے پہلے بتا دیا تھا اللہ نے دونوں کو مومن کہا ہے دو جماعتیں مومنوں میں سے اقتلو آپس میں قتل کریں گی لڑائی کریں گی ان کو قتال ہوگا اللہ کیا فرماتے ہیں جب قتال ہو ان دونوں کے ذریعے من صلاح کرا دو صحابہ کی لڑائی ہوئی اور صحابہ ہی نہیں صلاح کرا دی باقی صحابہ نے صلاح کرا دی پھر فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا لَلْأُخْرَا فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيْعَ الْأَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَعَتْ فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا آگے پھر کہا فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا ان کے درمیان صلاح کراؤ بالعدل عدل کے ساتھ وَاقْسِ تو انصاف کرو اللہ انصاف کرنے والا کو پسند کرتا اللہ دونوں کو مومن کہہ رہے ہیں اور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ کیا کرو اصلاح کر ان کی صلاح کرو اور صحابہ کرام نے صلاح کرا دی ان کی صلاح ہو گئی اور معاملہ اللہ کے سپرد ہے کسی کو دنیا میں کسی انسان کو یہ حق نہیں بنتا کم ان کے ایمان کے بارے میں انگلی اٹھائے یا آواز اٹھائے اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے دونوں بھائی تھے اور دونوں صحابہ تھے جو بھی اور دونوں حضرت علی بھی حضرت معاویہ بھی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابہ ہیں اور دونوں سے اللہ کا اچھا باد ہے اور دونوں کی جماعت میں لڑنے والے دونوں طرف صحابہ تھے اپس میں لڑائی ہوئی شہید ہوئے ایک دوسرے کیا تو شہید ہو گئے اب وہ ہمارے لیے کیا ہے جو اللہ نے اعلان کر دیا آگے آ رہا ہے یہیں پر کل لن وعد اللہ الحسنہ اللہ نے سب کے لیے اچھائی کا بادہ کیا ہے ہر صحابی کے لیے اللہ رب العالمین نے اچھا بادہ کیا ہے کہ اللہ نے سب کے ساتھ اچھا کرنا ہے جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہیں گے اس میں فلاہات پر تاولہات پر نہیں تھا ٹھیک ہے نا ان کے اپس میں لڑائی ہوئی پھر صلاح بھی ہو گئی اور اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورزوان کے سرٹیفیکٹ بھی عطا کر دیئے حضب اللہ کہہ دیا اللہ نے دلوں کا امتحان لے کر ان کو پاک کر دیا تو آج کوئی بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کے اپنے ایمان کا خطر ہے آگے کہایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا ایسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے قومیت پرستی پر کسی قوم پر فخر نہ کریں کسی قوم کو حکیر نہ سمجھیں یہ جہالت والی باتیں ہیں آگے فرمایا گمان سے بچو غلط نہ سوچا کرو کہ وہ بندے دو جا رہے تھے باتیں کر رہے تھے میرے خلاف نہ کر رہے ہوں گمان نہ کیا کرو اکثر گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں آگے یہ کہا کہ اے انسانو ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے قبیلے قومیں اس لیے بنائیے تاکہ تمہارا تعارف ہو قومیت پر فخر نہیں کرنا ان اکرمکم انداللہ اتقاکم تم میں سے عزت والا وہ ہے اللہ کے ہاں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے آگے سورہ قاف ہے سورہ قاف میں نا موت کا منظر کھینچا گیا ہے منظر کشی کی گئی ہے فرمایا ہموالا قد خلقنا الانسان اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا ہے وَنَا لَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں بس بسات آتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اس کے دل میں جو بس بس آتے ہیں دیکھیں دنیا کے جتنے بھی کیمرے ہیں یہ معنوی حرکتیں جو حصی محسوس ہونے والی حرکتیں ہوتی ہیں ان کو ریکارڈ کر دیں کوئی دنیا کا کیمرہ ایسا نہیں ہے ابھی میں بول رہا ہوں آواز بھی ریکارڈ کر رہا ہے کیمرہ اور میری حرکتیں بھی ریکارڈ کر رہا ہے لیکن میرے دل کے جو خیالات ہیں اس وقت میرے دل میں کیا چل رہا ہے کوئی دنیا کا کیمرہ اب تک ایسا نہیں بنا جو دل کے خیالات کو بھی ریکارڈ کر سکے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا ہمارے کیمرے اس کے دل کے وسوسات کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے چاہے دنیا کے حصے کے ساتھ دل کو چیر بھی دیں کاٹ بھی دیں تو کیا نظر آئے گا اندر خیالات کیا ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس رب کے بن جائیں ففررو الاللہ اگلی صورت میں اللہ فرماتے ہیں آؤ دوڑو لوٹو لپو اللہ کی طرف آ جاؤ ونحنو اقرب اللہ فرماتے ہیں ہم تو تمہاری شہرق سے بھی زیادہ قریب ہیں کنٹرول کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے قبضے کے اعتبار سے تمہاری شہرق سے بھی زیادہ قریب ہیں جب ازیت لق المتلق تھیان تمہارے دائیں اور بائیں لکھنے والے بھی بیٹھے ہیں ما یلفز من قول اللہ لدہی رقیبن حتی جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ نگران فرشتے لکھ لیتے ہیں اور جب سکرات الموت موت کی جو ہے سکرات لگتی ہے اس وقت جب پھر قیامت کے دن سور کھونکا جائے گا سارے کے سارے آئیں گے اور ہر بندے کو جو ہے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا ہر نفس آئے گا ہر نفس کے ساتھ ایک سائق ہوگا ہاں سائق کہتے ہیں ہاں کنے والا فرشتہ جو لے کر آئے گا اللہ کی عدالت میں وشہید اور دوسرا فرشتہ وہ ہوگا جس کے ہاتھوں میں اس انسان کی زندگی کا پورا ریکارٹ ہوگا زندگی کی سارے فائلیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی اور اللہ کی عدالت میں کھول کر رکھ دیا جائے گا اور انسان کو کہا جائے کتاب اپنی کتاب کو پڑھ دیکھ اس میں کیا لکھا ہوگا ہے خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کی کتاب میں قرآن زیادہ لکھا ہوا ہوگا جس نے اپنے بولنے کی صلاحیت اللہ نے دیا قرآن زیادہ پڑھتا رہا وہ ذکر کرتا رہا اذکار کرتا رہا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ وقت پر کہتا رہا بد نصیب ہوگا وہ بندہ جس کے اس کتاب میں گالیاں لکھی ہوں گی غیبتیں لکھی ہوں گی چوگلیاں لکھی ہوں گی گندے مزاق اور بےہودہ مزاق لکھی ہوں گے فضول حرکات لکھی ہوں گی تو دیکھیں اب کیا لکھ رہے ہیں اب ہمارے اختیار میں ہے وہ کتاب کیا لکھ رہے ہیں رمضان میں روزہ رکھ کر اس کتاب میں ہم کیا لکھوا رہے ہیں کہیں غیبتیں اور گالیاں تو نہیں ہے کہیں روزہ رکھ کر سارا دن فلمیں اور ڈرامیں اور بےہودہ کلپ اور موبائل پر سارا دن وقت گزار جانا یہ چیزیں تو نہیں ہیں وہ لکھا جا رہا ہے صرف یہ نہیں کہ جو بولا جا رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے حرکتیں بھی نوٹ ہو رہی ہیں ہماری کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا موبائل پر کیا دیکھا تھا لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا رویہ کیا تھا اخلاق کیا تھا دل کے خیالات کیا تھے اللہ تعالیٰ دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں تو اس لیے اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں غلطیاں ہو گئی ہیں تو ابھی زندگی باقی ہے جب تک سانس باقی تب تک سانس باقی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں توبہ اور استغفار کر لیں لیکن قیامت کے دن ہم کامیاب ہو سکیں اور آئندہ زندگی اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ ہمیں ہم انشاءاللہ نیکی کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق دیں اور ایسے عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں کہ قیامت کے دن جب ہماری کتاب کھلے تو ہمیں دیکھ کر خجی ہو اور وہ عمر ہمیں اللہ کی جنت میں لے جانے والے ہوں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم فی الآیات و الزکر الحکیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ